السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وصول التفسیر کے ایک خاص شپتر المحکم اور المتشابہ کل ہم نے محکم اور متشابہ کے بارے میں لغوی طور پر اس کا کیا معنی و مفہوم ہوتا ہے اس کو پڑھا جس کا خلاصہ یہ ہے جھوٹ اور سچ میں تمیز ہو سکے اور متشابہ یہ ہے کہ کلام تو اس کو متشابہ کہتے ہیں تو اس معنی کے ادبار سے محکم اور متشابہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں قرآن محکم بھی ہے اور قرآن متشابہ بھی ہے یعنی قرآن محکم بھی ہے کہ محکم بھی ہے قرآن قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے آپس میں کوئی ٹکراؤ معنی کے ادبار سے نہیں ہے یہ محکم بنتا ہے متشابہ کی تو لوگوی طور پر جو معنی بیان کیا گیا اس ادبار سے محکم اور متشابہ میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں لیکن محکم اور متشابہ کا ایک خاص معنی ہے اس معنی کے ادبار سے محکم اور متشابہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں زد ہیں اس معنی کو اگر لیں گے جو خاص معنی ذکر کیا جائے گا تو محکم متشابہ نہیں متشابہ محکم نہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اور یہی وہ معنی ہے محکم اور متشابہ کا جو خاص معنی بے ذکر کیا جائے گا کہ جب لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو تفسیر میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں کجی ہے یہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں تو جسے بھی تفسیر کرنا ہے محکم اور متشابہ کا جو قائدہ ہے اس کو اچھے سے سمجھے اور پھر اسی کے اعتبار سے معنی کی تائین کریں معنی متعین کریں رابعا المحکم الخاص والمتشابہ الخاص محکم خاص اور متشابہ خاص وہ عام تھا کلوالا تو اس عام کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن خاص کیا ہے اختلف العلماء فی معنی المحکم والمتشابہ اللذی ينقسم القرآن علیہی کہ علماء نے اختلاف کیا اختلاف سے مراد رائے ان کی الگ الگ ہے فی معنی المحکم والمتشابہ محکم اور متشابہ کے معنی کو لے کر کے یعنی معنی محکم کا کیا معنی ہوگا متشابہ کا کیا معنی ہوگا اہل علم کی رائے الگ الگ ہے اختلاف کیا ہے نہیں رائے الگ ہو گئی کون سے محکم متشابہ کی اللذی ينقسم القرآن علیہی وہ محکم و متشابہ جس میں قرآن تخسیم ہوا ہے کہ کچھ حصہ متشابہ ہے اور کچھ حصہ محکم ہے اس سے پہلے والا جو معنی ہے تو اس میں کیا تھا کہ قرآن مکمل متشابہ ہے اور قرآن مکمل طور سے محکم ہے وہاں قرآن ایسا نہیں تھا کہ آدھا محکم آدھا متشابہ یا کچھ حصہ محکم یا کچھ حصہ متشابہ ایسا نہیں تھا اجغل اللہ رب العالمین نے قرآن کے صفت بیان کی تو کہا کہ کتابا اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا تو کتابا متشابہا جب کہا تو پوری کتاب کے بارے میں فرما دیا کہ پوری کتاب متشابہ ایسے ہی ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرمایا عریف اللہ مرہ کتاب احکمت آیاتو ایسی کتاب جس کی آیات محکم ہیں تو مکمل آیات کے بارے میں وہ بات کہی گئی کہ قرآن کے مکمل آیات محکم ہیں اور پھر دوسری جگہ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن متشابہ ہے یعنی مکمل متشابہ ہیں تو اس محکم اور متشابہ جو وہاں ذکر کیا گیا وہ معنی عام کے اعتبار سے ہے لیکن خاص معنی کے اعتبار سے قرآن کا بات حصہ محکم ہے بات حصہ متشابہ اگر اتنی بات آپ سمجھ چکے ہوں تو میں آگے بڑھوں یہ بات کہ قرآن کا بات حصہ محکم ہے بات حصہ متشابہ ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے قرآن میں ذکرے کیا جیسا کی مکمل قرآن متشابہ ہے اس کا ذکرے آ چکا ہے کہ قرآن کی آیات محکم ہے اس کا تذکرہ آ چکا ہے وہ بھی قرآن میں ہے اور یہ بات بھی کہ قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے کچھ حصہ متشابہ ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے سورہ عمران کی آیت کریم اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي أَنزَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابُ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِمِ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَدَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہُوَ الَّذِي وَهِوَ ذَاتٌ ہے اَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ جس نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی مِنْهُ آیَاتُ مُحْكَمَاتِ جس کے اندر محکم آیات ہیں ہُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ اور یہی اصل کتاب ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ اور اسی میں چند آیات ایسی بھی ہیں جو متشابے ہیں اب یہی سے سونج میں آگیا کہ قرآن کا باد حصہ محکم ہے با حصہ متشابے کل والا کیا تھا قرآن مکمل تو اسے متشابے ہے اور قرآن مکمل تو اسے محکم ہے اور اس کا معنی بیان کیا گیا کل اور اس معنی کے ادبار سے محکم ہو تو شابے میں کوئی ٹکراو نہیں لیکن اس کے ادبار سے قرآن کا با حصہ محکم ہے با حصہ متشابے ہے تو جو آیات محکم ہوں گے وہ متشابے نہیں جو متشابے ہوگے وہ محکم نہیں اللہ حرب العالمین نے فرمایا کہ اس میں سے بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات کیا وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ اور دوسری چند آیات ہیں جو کی متشابہات ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَا پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے ٹیڑھاپن ہے کجروی ہے کجی ہے انہوں کا دل صحیح طور پر کام نہیں کرتا تو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَا تو پیروی اس آیات کی کرتے ہیں جس میں تشابہ ہے جس میں متشابہات ہیں منہ ابتغال فتنہ تھی اس سے وہ کیا چاہتے ہیں فتنہ بگاڑ فساد وَبْتِغَا تَعْوِيلِ اور اس کے تَعْوِيل چاہتے ہیں اس کی تَعْوِيل چاہتے ہیں آگے اس کی تذکر آئے گا اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اس متشابہ آیات کا صحیح معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں پختہ ہوتے ہیں جن کا علم مضبوط رہتا ہے منحص صحیح ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں يَقُولُونَا مَنَّا بِي وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا مُحْکَمُ ہویا مُتشابہ یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں وَمَا يَدْذَكَّرُ إِلَّا أُولُوَ الْعَلْبَابِ اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو اقل مند ہیں اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اول تو یہ ذکر فرمایا کہ قرآن کا بعد حصہ محکم ہے وبا حصہ متشابہ تو جو محکم ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام لوگ اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسے چیز رہتی نہیں ہے جو اس میں دو رائے ہو سکے البتہ جو متشابہ آیات ہیں اس میں لوگوں کے دو قسمیں بنتی ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجروی ہے کجی ہے یعنی بگاڑ ہے صحیح ان کا دل کام نہیں کرتا تو ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا علم راسخ ہے یعنی جن کا علم پختہ ہے جو علمی طور سے منہجی اعتبار سے مضبوط ہیں وہ متشابہ آیات میں کھوج بھی نہیں کرتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ ان تمام چیزوں میں نہ پڑ کر کے سیدھا کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں چاہے محکم ہو چاہے متشابہ ہو سب ہمارے رب کی جانب سے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا معاملہ جن کا علم راسخ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے لیکن جن کے دل میں کجروی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے معنی کے متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسا ایسی یہ بات جہاں معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن کا بار حصہ محکم ہے بار حصہ متشابہ ہے اور دونوں میں الگ الگ چیزیں ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو پھر کون سا معنی ہے اس کا کیا معنی مراد لیا جائے ایک تو کل تھا کہ محکم کا معنی بیان کیا گیا یہ محکم وہ ہے کہ جس کا معنی متعین ہو جس کے معنی میں کوئی تردد نہ ہو شک کے گنجائش نہ ہو یا وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہو سچ اور جھوڑ کے درمیان تمیز کرنے اس کو محکم کہا گیا اور متشابہ اس کو کہا گیا کہ جو ایک دوسرے کی تصدیق کریں کلام کا باحصہ باحصہ کی تصدیق کریں اور آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو تو وہ اس اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے اعتبار سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ محکم الگ ہے متشابہ الگ ہے جو محکم ہوگا متشابہ نہیں جو متشابہ ہوگا وہ محکم نہیں تو اس کا معنی کیا ہے کل والا معنی تو یہاں فٹ نہیں بیٹھے گا اس کے اعتبار سے ٹکراؤ تھا ہی نہیں پورا کا پورا قرآن متشابہ تھا پورا کا پورا قرآن محکم تھا لیکن آج دوسری چیز آ رہی ہے کہ قرآن کا باحصہ متشابہ ہے باحصہ محکم ہے تو اب اس کا کیا معنی ہوگا اور یقین جانیں ہر فرقہ مسلک دین اسلام میں جو مسالک بن گئے ہیں سب تو قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں نا ہاں سب قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں گرچہ دعویٰ ہی کریں لیکن قرآن سے دلیل دینے کے دعویٰ دار ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیتے بھی ہیں اب وہی چیک کرنا رہتا ہے کہ انہوں نے جس آیت کریمہ سے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط تو اس کا کیسے کرتے ہیں وہ متشابہات جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں اس کا صحیح معنی یہ ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تو جو صحیح معنی دوسرے دلائل کے ادبار سے فیڈ بیٹ تھا اس کو چھوڑ کر کے اس معنی کو لیکھتے ہیں جو تھوڑا ہٹ کر کے اور جو ان کے مطلب کا ہے ورنہ کیا معاملہ ہے کہ قرآن سے ہم بھی دلیل دیں قرآن سے وہ بھی دلیل دیں قرآن سے سب دلیل دیں جب سب لوگ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں تو سب کو صحیح ہونا چاہیے تھا نا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا بھئی ایک ہی کتاب ہے ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہو آپ بھی اسی سے دلیل پکڑ لو میں بھی پکڑ رہا ہوں تو ہمارے اور آپ کے دلیل اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو اختلاف کیوں ہو رہا ہے اختلاف اسی لئے ہو رہا ہے کہ جو محکم آیات ہیں اس کے معنی میں کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں جو محکم آیات ہیں اس سے جب دلیل پکڑتے ہیں تو کوئی ٹکراہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہوتا ہے لیکن جو متشابہات آیات ہیں جب اس سے دلیل پکڑتے ہیں تو ہم اس سے یہ معنی مراد لیتے ہیں اور آپ یا فنہ یہ معنی مراد لیتے ہیں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے سمجھ رہے نا قرآن سے وہ بھی دلیل دے رہے ہیں قرآن سے بھی دلیل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ متشابہ کو سمجھنا کہ اس کا معنی کیسے متعین کیا جائے گا یہ بہت اہم ہے اور اگر اس کو صحیح طور سے نہ سمجھا گیا اور صحیح اعتبار سے ان متشابہات آیات کا مفہوم متعین نہ کیا گیا تو ایک ہی آیت سے آپ بھی دلیل دوگے ایک ہی آیت سے فنہ بھی دلیل دیں گے ایک ہی آیت سے میں بھی دلیل دوں گا اور تین لوگ تین راستے پر ہو جائیں گے جبکہ آیت ایک ہی ہے دلیل ایک ہی ہے تو اس لئے یہ متشابہ اللہ رب العالمین نے اسی میں فرما دیا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ تِغَاءَ الْفِتْنَةِ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اس سے وہ فتنہ چاہتے ہیں اپنا مانا متعین کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان متشابہات جو آیات ہیں ان کا مانا متعین کرنے کے لئے اصول ضابطیں ہیں محکم میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا لیکن متشابہ میں ہو جا رہا ہے تو کونسا مانا مراد لیا جائے گا کہ صحیح بیٹ جائے صحیح معنی متعین ہو جائے اس کے کچھ اصول ضابطیں ہیں اگر ان اصول اور ضابطیں کے اعتبار سے ہم متشابہات آیات کا معنی متعین کریں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا مختلف مسلکوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ اس معنی کو متعین کرنے کے لئے جو اصول اور ضابطہ بنایا گیا ہے اس کو آپ بھی فالو کر رہے ہیں ہم بھی فالو کر رہے ہیں اس لئے اختلاف نہیں ہو رہا اور جب ان چیزوں کو چھو دیتے ہیں اور اسی متشابہ آیات سے استدلال کرتے ہیں اصول ضابطے کی رہایت نہیں کرتے تو ہمارا کچھ ہو جاتا ہے آپ کا کچھ ہو جاتا ہے فلاں کا کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سوال یہ ہے کہ اس سے کیا معنی مراد لیا جائے گا جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کا بعض حصہ متشابہ ہے اور بعض حصہ محکم ہے تو اس کا کیا معنی مراد لیا جائے گا یہاں وَذَلِكَ عَلَىٰ اِدَّتِ اَقْوَال مولیف نے کہا کہ یہاں اہلِ علم نے محکم اور متشابہ کے لئے چند باتیں کہیں کسی کے کوئی رائے ہے کسی کے کوئی رائے ہے میں یہاں پانچ کا ذکرہ کیا گیا ہے کتنے اقوال کا پانچ کا میں صرف جو ہے تین کا تذکرہ کروں آسانی کے لئے جو ہمارا مقصود ہے کہ ہم اس بحث کو چھوڑا سمجھ سکیں باقی دو ہے اگر ضرورت پڑے گا میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا ایک پہلا قول لے لیتے ہیں کہ بعد اہلِ علم نے کہا المحکمات من آئی القرآن کہ قرآن کی آیتوں میں سے محکمات وہ ہیں المعمول بہن جس پر عمل کیا جاتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے وَهُنَّا النَّاسِخَاتِ جو ناسخ بن سکتی ہیں منسوخ نہیں اَوِلْمُسْبِتَاتِ لِلْأَحْكَامِ جو احکام کو ثابت کرنے والے ہیں محکم وہ ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے اس کو کبھی منسوخ نہیں کیا گیا وہ ناسخ تو بن سکتے ہیں ناسخ منسوخ کے بحث کہیں پڑھا آپ لوگوں نے ایک حکم پہلے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا اور اس کے بعد جب اس کا وقت مکمل ہو گیا تو اللہ نے چاہا کہ اب یہ حکم ہٹا کے دوسرا حکم لائے جائے تو ایک اور آیت یا حدیث اللہ رب العالمین کے جانب سے آ جاتی ہے جو پہلا حکم اللہ تعالی نے نازل فرمایا تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور بعد والا جو حکم ہے اس کو اپنا لیا جاتا ہے تو پہلے والے کو منسوخ بولتے ہیں کہ اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور دوسرے والے کو کیا کہتے ہیں ناسخ تو بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کی جو آیت محکم ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی آیتیں جن پر عمل کیا جائے گا یعنی وہ ناسخ تو ہیں منسوخ نہیں ہیں اس پر عمل باقی ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے ان آیات کے دریاء سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان محکم قرآن کی آیات میں سے محکم وہ آیات ہیں جو کی ناسخ بن سکتی منسوخ نہیں جن پر عمل ہو رہا ہے اور ہوگا اس کا عمل کو غرد نہیں کیا جائے گا جن کے دریاء سے احکام ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور المتشابہت من آئل قرآن انہی لوگوں نے کہا کہ قرآن کے آیات میں متشابہ وہ آیات ہیں المتروک العمل بہن کہ جن پر عمل کرنا ترک کر دیا گیا ہے ائی المنسوخات یعنی ان کو منسوخ قرار دے دیا گیا یعنی ان کا سیدھا سیدھا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس گروپ کا کہنا ہے کہ محکم قرآن کی وہ آیات ہیں جن پر عمل باقی ہے اور متشابہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن پر عمل باقی نہیں وہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد دوسرا ہم چھوڑ دے رہے ہیں تیسرے پہ آئی القول الثالث المحکم من آئے القرآن قول الثالث کس کا قول ہے یہ اہل علمے کا جیسے بعض اہل علم نے پہلا قول دکھر کیا تو بعض اہل علم نے یہ ایک قول یہ دکھر کرتے ہیں المحکم من آئے القرآن قرآن کی آیات میں سے محکم وہ آیات ہیں ما لم يحتمل من التعویل غیر وجہ واحد تعویل سے مراد تفسیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی محکم آیات وہ ہیں جو ایک سے زیادہ تفسیر کی گنجائش اس میں نہیں ما لم يحتمل جو احتمال نہیں رکھتی ہیں جو احتمال گنجائش نہیں رکھتی ہیں کہ ان آیات کا ایک سے زیادہ تفسیر کی جا سکے ایک ہی معنی جیسے اقین السلام اس کا ایک ہی معنی ہے اعبداللہ یا ایوہ الناس اعبداللہ یا اعبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اس میں کہیں دوسرا معنی گنجائش نہیں بس ایک معنی ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے تو کہا محکم وہ آیات ہیں جس کی تعویل یعنی تفسیر ایک سے زیادہ نہ ہو سکے ایک معنی کے علاوہ دوسرا معنی کا اس میں احتمال گنجائش نہ ہو المتشابہ من آئی القرآن اور قرآن کی آیات میں سے متشابہ وہ ہیں جس کے اندر ایک سے زیادہ تفسیر ہو سکے ایک سے زیادہ معنی جس کا بیان کیا جا سکے ایک سے زیادہ جس کا معنی بیان کیا جا سکے سمجھ گئے محکم وہ ہے جس کا صرف ایک معنی بیان کیا جا سکے ایک سے زیادہ نہیں اور متشابہ وہ ہے جس کا ایک سے زیادہ معنی بیان کیا جا سکتے ایک سے زیاد تفسیر کی جا سکے یہ وہی ہے جو میں نے ابھی ذکرے کیا کہ اس میں اتنی گنجائش رہتی ہے یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں یہ معنی بھی مراد لے سکتے یہ نہ پڑتا ہے معنی کے متعین کرنے میں تو ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا محکم آیات وہ ہیں جس کا ایک سے زیاد معنی نہ ہو سکے جس کا ایک سے زیاد تفسیر کی گنجائش نہ ہو اور متشابہ وہ آیات ہیں جن آیات کے ایک سے زیاد تفسیر کی جا سکے ایک سے زیادہ معنی بیان کیا جا سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں متشابہ یہ ایک قول ہے اہل علم کا سمجھ گئے اس کو تیسرا قول ایک قول قول ہم کو پڑھنا ہے جو پانچ نمبر پر ہے القول الخامس یہاں کتاب کے اندر المحکم من آئی القرآن ما عرف العلماء تأویلہ وفہم معنی وتفسیره کہ قرآن کی محکم آیات وہ ہیں جس کی تفسیر علماء جانتے ہیں جس کی تفسیر علماء جانتے ہیں اور اس کا معنی اور اس کی تفسیر علماء سمجھتے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا یہ محکم آیات ہیں اور متشابہ وہ آیات ہیں المتشابہ من آئی القرآن قرآن کی متشابہ وہ آیات مَا لَمْ يَكُن لِأَحَدٍ إِلَى عِلْمِهِ سَبِيلٍ کی جس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کا کسی اور کے پاس کوئی راستہ نا مِمَّا سْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِ جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم نہیں دیا ہے جیسے حرف مقتعات آتے ہیں عَلْفْ لَمْ مِمْ حَامِمْ عَلْفْ لَمْ رَا عَلْفْ لَمْ مِمْ سَدْ یا سین وغیرہ تو اب اس کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں لیکن نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا معنی نئے بیان کیا ان کا معنی اللہ رب العالمین نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے تو اب یہ آیات متشابہ ہیں کہ جس کا معنی اللہ رب العالمین نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے کہ اس کو علمہ بھی نہیں سمجھ سکتے اور محکم وہ آیات ہیں جس کا مفہوم علماء سمجھ جائیں جس کے تفسیر علماء جان جائیں سمجھ گئے محکم وہ ہے جس کی تفسیر علماء جانیں سمجھیں بیان کریں اور متشابہ وہ ہیں جس کا مفہوم علماء بھی نہیں جان سکتے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین میں سے ایک بات ہے کہ عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا علامتیں ہو سکتی ہیں ایسا ہوگا و ایسا ہوگا ایسا ایسا ہو جائے گا تو نزول کا وقت آ جائے گا لیکن نزول کب ہوگا اس کا وقت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتلایا ہے نا اگر بتلا دیا ہوتا تو جیو وقفے وقفے سے مہندی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی مسیح اسی کا دعویٰ ہو چکا ہے تو نہ ہوتا وہ لیکن چونکہ نہیں اب انہی آیات وہ دیکھئے وہ لوگ بھی قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں حدیث سے بھی دلیل دیتے ہیں تو وہی ہے وہ تشابہ میں پڑھتے ہیں تو یہ ہے وَوَقْتُ تُلُوعِ الشَّنْسِ مِمْ مَغْرِبِهَا سورج کا مغرب سے تلو ہونے کا وقت الٹا سورج تلو ہوگا علامت تو بتائی گئی لیکن یہ کس دن کس تاریخ ہوگا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے لئے خاص کر لیا کسی اور کو علم نہیں اب جو شخص قرآن کی اس طرح کی آیات جہاں آئے اور وہاں وہ تفسیر کرنے بیٹھے اور یہ کہنے لگے کہ فلا سال فلا سن میں فلا تاریخ فلا دن اتنے بجائے ایسا ایسا ہوگا تو وہ متشابہات میں پڑھ کر کے فتنہ تلاش کر رہا ہے اور اسی کی مثل اور دوسری چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں تو قرآن کا باد حصہ محکم ہے اور با حصہ متشابہ ہے اور اس کا وہ معنی معنی خاص جو ہے محکم خاص محکم عام اس کے لئے میں نے تین قول دیکھ رکھی آپ کے سامنے کہ کیا معنی ہو سکتا ہے بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ محکم وہ آیات ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے جو ناسخ ہے منسوخ نہیں ہو سکتی اور متشابہ وہ ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ محکم وہ آیات ہیں جس کا صرف ایک معنی متعین ہو سکے ایک ہی تفسیر آئے اور متشابہ وہ ہے جس کا ایک سے زائد معنی بیان کیا جا سکے یعنی اتنا گنجائش ہے کہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور تیسرا قول جو میں نے آپ کو پڑھایا وہ یہ ہے کہ محکم وہ آیات ہیں جن کی تفسیر اہل علم علماء سمجھ سکیں بیان کر سکیں جان سکیں اور متشابہ وہ آیات ہیں جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں متشابہ تو اب ان میں سے کون سا معنی صحیح ہے جو قرآن میں کہا گیا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ دن میں سے کون سا معنی مراد لیا جائے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ایسی کتاب اللہ نے نادر فرمائے جس میں سے بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں تو اب کون سا معنی پہلا معنی مراد لے لیں کہ بعض آیات ناسخ ہیں بعض آیات منسوخ ہیں بعض پر عمل کیا جا رہا ہے بعض پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے یا جو تیسرا معنی میں نے پڑھایا کہ بعض آیات ایسی ہیں جس کی صرف ایک تفسیر ہو سکتی ہے اور بعض آیات ایسی ہیں جس کی ایک سے زائد تفسیر ہو سکتی ہے یا یہ تیسرا معنی جو پانچویں نمبر پر بھی پڑھایا گیا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جس کا علم جس کی تفسیر اہلِ علم میں جانتے ہیں علماء جانتے ہیں اور بعض آیات ایسی ہیں جس کی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا الراجح میں نے تین ہی قدر پڑھایا باقی پانچ تھا اس پانچ میں سے تین پڑھ لیے ہیں ان تین میں سے الراجح رعیان راجح دو قول ہیں راجح اور ان دو قول کو جہاں ہم فٹ کرتے ہیں ایک دم مانا ایک دم فٹ بیٹھتا ہے دونوں قول کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ملتا القول الثالث تیسرا قول تیسرا قول تیسرا قول کیا تھا جس محکم وہ ہے جس کا صرف ایک مانا یا ایک تفسیر کی جائے سکے متشابہ جس کی ایک سے زائد تفسیر کی جائے سکے ٹک یہ تیسرا تھا یہ بھی راجح ہے یعنی اس کے دوبارے سے بھی آپ دیکھیں گے تو یقیناً ایسا ہے اور پانچوہ قرآن کا بعض حصہ ایسا ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ علماء کو بھی ہے جس کی تفسیر کا علم اور بعض آیات ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ کیوں ترجیح دی جارہی ہے ابھی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں کہوں اسی آیت کے اندر اللہ رب العالم نے کیا فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا کہ جن کے دلوں میں کجی ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں فتنہ تلاش کرتے ہیں اب آپ دیکھئے تیسرا والا کیا ہے جس آیت کا صرف ایک مفہوم بنتا ہے ایک تفسیر آتی ہے وہ محکم ہو گیا اور جس آیت کی ایک سے زائد تفسیر آتی ہے وہ کیا ہے متشابہ ہو گیا اب جن کے دلوں میں کجی ہیں انہی آیات کو ڈھونتے ہیں جس کا ایک سے زیادہ مانا بن سکے تاکہ اپنے اعتبار سے اپنے مفہوم کے اپنی تائید کے لئے اس آیت صدق کو دلیل بنا سکے یہ فتنی کی تلاش ہے کی نہیں دل میں پہلے سے کجی کجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی رائے متعین کر لی ہیں اور پھر دلیل ڈھونڈا ہے اور دلیل مل گئی صحیح صحیح تو فبیہا نہیں تو دلیل کو ہم گھما دیں گے یہ تو ہوا حالانکہ ہونا کیا دل کا دل کا صحیح ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری رائے کوئی رائے نہیں ہے ہمارا موقف کوئی موقف نہیں قرآن کا جو موقف ہے وہ ہمارا موقف بن جائے گا حدیث کا جو موقف ہے وہ ہمارا موقف بن جائے گا بس یہ صحیح ہے لیکن دل میں کجی ہے تو پہلے اپنا ہمارا ایک موقف ہے ہمارا ایک مسلک ہے اور پھر اس کے ادبار سے ہم کوئی دلیل ڈھونڈا ہے تو انہی آیات کے پیچھے پڑھیں گے جو متشابہات ہیں تو یہ کجی کی علامت ہے اور کیوں وہ فتنہ ہم جب اپنے مسلک کو ثابت کریں گے اپنے موقف پر جمنے کے لئے دلیل تلاشیں گے تو ظاہر سے بات ہے حق سے آپ پھر جائیں گے کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے موقف کے ادبار سے قرآن کا نزول ہوا قرآن کا نزول تو اللہ کے مردی کے ادبار سے اللہ کے موقف پر ہوا ہے نا انسان کے موقف پر ہو ہی نہیں سکتا ہمارا موقف کچھ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ہو سکتا ہے فلا کا کچھ ہو سکتا ہے تو یہی ہے کجی تو اس لئے وہ تیسرا قور سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں جو محکم ہے جس کی صرف ایک مفہوم ہے اور بعض آیات ایسی ہیں جس کی کئی تفسیریں بن سکتی ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کئی والے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جن کے دلوں میں علم راسخ ہے جن کے پاس مضبوط علم ہے منحج درست ہے ان کا کہنا ہے سب تو اللہ کا کلام ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ لیں گے اس کو پڑھ کر کے جو فیصلہ اس کا ہوگا وہ ہی ہمارا ہوگا اور تیسرا بھی پانچوہ جو قول ہے جو ہمیں تیسرے نمبر پر پڑھ لیا ہے دو چھوڑنے کی وجہ سے تو اس میں بھی کہ بعض لوگ الف لا میم کا معنی بیان کرنے چلے جاتے ہیں الف لا مرا کا معنی بیان کرتے ہیں سب کو بیان کرتے ہیں عجیب عجیب چیزیں بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ غیبیات میں پڑھنے لگتے ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے غیب سے متعلق جو باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے لئے خاص کر رکھی ہیں ان کے پیچھے پڑھ کر کے آیت کا مفہوم بیان کرنے لگتے ہیں اور جب غیبیات سے متعلق ہم گفتگو کریں گے جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے تو گویا کہ ہم لاعلمی میں گفتگو کر رہے ہیں بغیر علمے کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بغیر علمے کے کرنا ہدایت ہے یا زلالت ہے غیر سے بات ہے نا جس چیز کا ہمیں علمے نہیں ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے تو ہمیں علمے نہیں ہے بغیر علمے کے ہم غیب کی باتیں دیکھے کرنے لگتے ہیں غیبیات کی تفسیر کرنے لگتے ہیں تو یہ فتنہ ہے اور یہ دلوں کی کجی ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ لوگ جو سیدھی سیدھی بات ہیں ان پر کم اور جن باتوں میں امکان ہے غیبیات سے جن کا تعلق ہے اس کے متعلق زیادہ بحث کرتے ہیں اور ملجسوں میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے کریں گے یہ بات لگے کہ یہ تھوڑا سا حضرت ہیں ہے نا پہنچے پہنچے نہیں ہے پہنچے ہونے کا دعویٰ ہے تو یہی چیز ہے تو ان اقوال میں سے کہ محکم متشابہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن میں بعض محکم ہیں بعض متشابہ تو اس کے لئے صحیح معنی یہ دو جو ہے راجع قرار پا رہے ہیں ایک وہ جس میں محکم وہ آیات جس کا صرف ایک مفہوم ہے وہ اور متشابہ وہ آیات ہے جس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں اور ایک دوسرا قول ہے کہ محکم وہ آیات ہیں جس کی تفسیر جس کا مفہوم اللہ رب العالمین کے علاوہ علماء بھی جانتے ہیں اور متشابہات وہ آیات ہیں قرآن کا وہ حصہ ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں